بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام ورسول ہماری آج کی ویڈیو ہے سی این اے سی این اے مینز سرٹیفائیڈ نرسنگ اسسٹنٹ ہم آج کی ویڈیو میں جو ڈسکس کریں گے سی این اے کا لیجیبلٹی کرائیڈریہ اس کا دورانیاں میرٹ اور اس کا فی کرائیڈریہ بات کریں گے اور ایج لیمنٹ میں بات کریں گے اور نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے سی این اے کا ایمپلائیمنٹ ایریا کون کون سا جاتا ہے میرے وہ ایریا جس میں سی این اے کر لینے کے بعد جاب زفر ہوتی ہیں سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے سی این اے کا سیلری پیکج اور لاسٹ میں ڈسکس کیا جائے گا سی این اے کروانے والے کون کون سے ادارے ہیں ڈیو سٹوڈنٹس میں وٹیس سی این اے سی این اے منز سرٹیفائیڈ نرسنگ اسسٹنٹ جو وہ سٹوڈنٹس جو ایف ایس سی پری میڈیکل کر لینے کے بعد نرسنگ کے فیلڈ میں جاتے ہیں کل کو پراپر جب ان کی جاب ہوتی ہے تو جو نرسنگ کے فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں نرس کے ساتھ جو اس کا اسسٹنٹ ہوتی ہے یا ہوتا ہے یہ وہ والا ڈبلومہ ہے اور اگر اس کے الیجیبیٹی کرائیڈیریا کے ڈی اے سٹوڈنٹس بات کی جائے آپ کا میٹریک سائنس ہونا ضروری ہے آپ کا میٹریک سائنس ہونا ضروری ہے اور لیکن زیادہ پریفرنس ان سٹوڈنٹس کو دی جائے گی جنہوں نے ساتھ ایف ایس سی پری میڈیکل بھی کی ہوگی کیونکہ جب آپ کس میٹریک کے بعد کسی بھی ڈبلومے میں میڈیکل کے اندر انہوں ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس ایف ایس سی ہے تو بات میڈیکل ہسپیٹل جون سے ہیں وہ میڈیکل کالجیز یا ہسپیٹل جون سے ہیں وہ ایف ایس سی بیس پر ٹوانٹی نمبر جون سے وہ ایکسٹر دیتے ہیں ایف ایس سائنس ہونا ضروری ہے اس میں میریڈ اور ان میریڈ دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اتاکہ اگر بی ایس نرسنگ کے فیلڈ میں جاتے ہیں وہاں جسٹ ان میریڈ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس میں میریڈ اور ان میریڈ دونوں جون سے ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں ہی ہم بات کریں سی این اے کی میں سیٹیفائیڈ نرسنگ اسسٹینٹ کی اگر آپ اس کے دورانیے کی بات کی جائے تو ڈی ایس سن سے یہ دو سال کا پروگرام ہے 2 years ہے اور یہ animal system ہے اور اگر اس کے merit کی بات کی جائے تو اس وقت بہت زیادہ تعداد کے اندر جانسے students ہیں وہ medical کی طرف ان ہو رہے ہیں اور بلخصوص میٹر کے بعد ہی لوگ ان ہو رہے ہیں تو public sector میں اس کا جو merit ہے 70% سے لے کے 90% پلس تک ہے recent result آپ کے سامنے آیا ہے students کے 1100 بھی آئے ہیں جس وجہ سے اس کا merit ہائے ہیں اور private sector میں بات کی جائے آپ کے 50% یا اس سے زیادہ نمبر ہیں تو آپ کو cna means certified nursing assistant جانسے ایڈمیشن ہے وہ مل جائے گا آپ آج سکی کرتے ہیں اگر public sector میں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے جس طرح bs nursing والے جانسے اگر ان کا گورنمنٹ سیکٹر میں ایڈمیشن ہوتا ہے ان کو 31,000 پلس ان کو پر منت جانسے وہ وظیفہ ملتا ہے اسی طرح اگر cna means certified nursing assistant کا گورنمنٹ سیکٹر میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے 2000 سے لے کے 5000 تک پر منت جانسے وہ ان کا وظیفہ ملے گا یہ پورے دو سال ملتا رہے گا اگر private sector میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ڈیشن پرائیوٹ سیکٹر آپ سے minimum 50,000 پر year اور maximum 1,000,000 پلس پی پر year جانسے وہ آپ سے چارج کر سکتا ہے اس ایک ڈبلومنے کے لیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے age limit پر ڈیشن اگر آپ certified assistant nursing میں nursing assistant میں ایڈمیشن لیتے ہیں cna میں آپ کا جو age limit ہے وہ maximum 30 year لیکن بعض private sector ایسے ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ کا 45 year تک بھی ہے وہ cna میں ایڈمیشن آفر کر رہے ہیں اب بات آجاتی ہے اس کے employment area کی ڈیو سٹوز ہیں اگر employment area کی بات کریں آپ cna کر لینے کے بعد کن کن جوگر پر job کر سکتے ہیں اتاکہ کام کے رہنا assistant یہ ہے جو staff ہوگا nursing والا ان کے ساتھ assistant کے طور پر کام کرنا ہوگا لیکن اگر job کے area کی بات کریں وہ area جس کے اندر جاب زافر ہوتی ہیں اس میں government hospitals آجاتے ہیں private sector hospitals ہیں اور rehabilitation centers آجاتے ہیں clinic's and dispensaries آجاتے ہیں medical lab آجاتے ہیں adult day care centers آجاتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہم سے job ہیں وہ ان دو جگہ پہ ہے hospital's کے اندر public اور private sector کے hospital میں یا clinic's کے اندر جاب زافر ہوتی ہیں لیکن یاد رہے ڈیو سو cna کر لینے کے بعد نہ صرف پاکستان میں بلکہ out of country بھی بہت زیادہ جاب زافر ہوتی ہیں like as آپ دیکھ لیں اس کے اندر UAE Qatar Kuwait Oman Iraq Saudi Arabia Bahrain اس طرح کے جون سے بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے اندر بھی cna کر لینے کے بعد جاب زافر ہوتی ہیں اگر salary package کی بات کی جائے تو ڈی ایس ٹونس salary package public sector میں آپ کے basic pay skill پہ depend کرتا ہے اور private sector کی بات کی جائے تو وہاں آپ کا basic pay skill نہیں وہاں آپ کی skill مہارت آپ کے work کو مدنے نظر رکھتے ہوئے آپ کو salary package اگر میں minimum to maximum کی بات کروں 30,000 سے لے کے 50,000 تا ہے لیکن اگر foreign country میں آپ move کر جاتے ہیں آپ اس سے زیادہ earning کر سکتے ہیں اگر بات کریں کون کون سے ادارے اس کو آفر کر رہے ہیں تو ڈی ایس ٹونس اس میں دیکھیں شہدہ اسلام nursing college اور اس کے بعد راشل تیو nursing college اور اسرا college of nursing اور گل فارین college of nursing اور دیگر public اور private sector کے جون سے ادارے ہیں وہ مطلب ہے کہ cna کا جو ڈبلوم ہے اس کو آفر کر رہے ہیں سو یہ ہماری آج کی وڈیو تھی cna means certified nursing assistant جس میں ہم نے اس کے eligibility criteria دورانیا merit fee packages employment area salary اور دیگر colleges پہ بات کی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی next وڈیو پہ ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیال رکھے گا fee amanillah